اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں ارم زعیم پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہ ہو سکی سبل اور فوجی حکمران میوزیکل چیئر کھلتے رہے تنکیج سے گھبرانے والا نہیں نہ ہی اپنے نظریے پر سمجھوتا کروں گا وزیراعظم عمران خان نے ڈیووز میں دو ٹوک بتا دیا غیر ملکی میڈیا کو انٹریو میں وزیراعظم نے کہا کامیابی کے لیے پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں کرپٹ لوگ جان بوچ کر ملک کے حالات خراب ظاہر کر رہے ہیں ماضی کے حکمران بھی خزانہ لوٹتے رہے ڈیووز میں وزیراعظم عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹریو کہا کرپشن نے نہ صرف اداروں کو تباہ کیا بلکہ سبل حکومتوں اور فوج میں اختلافات کی وجہ بھی بنی امران خان نے پاکستان بریکفاسٹ میٹ سے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا جنرل اسیمبلی سے خطاب پر انہوں نے ایک سو ساٹھ ہزار ڈالرز خرچ کیے جبکہ ماضی کے حکمران خزانہ لوٹتے رہے امران خان کہتے ہیں کرپٹ لوگ جان بوچ کر ملک کے حالات خراب ظاہر کر رہے ہیں لیکن مہاتیر محمد نے یہی کہا ہے کہ حالات خاک کتنے ہی برے کیوں نہ ہو گھبرانا نہیں ہے تبدیلی سرکار کرپشن پر کابو نہ پاسکی دوہزار اٹھارہ کی نسبت دوہزار انیس میں کرپشن میں اضافہ ہوا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ریپورٹ جاری کر دی کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کی مزید تنزلی ہوئی ایک سو سترہ سے ایک سو بیس کی پوزیشن پر آ گیا کرپشن مخالف نارے پر بننے والی حکومت خود کرپشن کا شکار ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے حقائق جاری کر دی دس سال میں پہلی بار پاکستان کرپشن انڈیکس میں پیچھے چلا گیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے دوہزار انیس کی کرپشن پرسپشن انڈیکس ریپورٹ میں بتایا کہ نیب نے بدنوان اناثر سے ایک سو ترپن روپے تو نکلوا لیے مگر حکومت کرپشن پر قابو نہ پاسکی دوہزار اٹھارہ کی نزبت دوہزار انیس بدنوانی کے حوالے سے بتر ثابت ہوا ایک سو اسی ممالک کی فہرست میں پاکستان کرپشن انڈیکس میں ایک سو بیسوے نمبر پر رہا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کا نمبر ایک سو سترہ تھا لیکن دوہزار انیس کے انڈیکس میں پاکستان کا سکور بتس ہو گیا جبکہ دوہزار اٹھارہ میں یہ سکور تہتس تھا رپورٹ میں ماہرین اور کاروباری افراد کی رائے لی گئی وزیراعظم عمران خان نوے دن میں کرپشن ختم کرنے کا منشور لے کر میدان میں آئے تھے سالانہ ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے اعلانات کیے تھے لیکن عوام کہتے ہیں کہ سب کس سے کہانیاں ہی تھی نتیجہ برعکس ہے ٹیل پالسی پیپر ہے کہ ہم نے کرپشن نوے دن میں کتنی کم کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کرپشن نوے دن میں ختم ہو سکتی ہے اس ملک میں کوریکشن تو ختم یو جی ڈبل ہوئی ہے اور اس اقومت کو نمبروں کے بیانے صفت سے بھی اگر کام کوئی ہو تو وہ دینا چاہیے اس کا ذمہ دار وزیراعظم عمران خان صاحب ہے اس کا ذمہ دار میں نوازشیر صاحب کو بھی ٹھڑاتا ہوں کیونکہ وہ کام بڑا آگے چلے گئے ہیں آگے ان کے ہاتھ میں چھوڑ گئے ہیں ہر سال پاکستان سے دس ارب ڈالر کا پیسہ ملک سے بھائی جاتا ہے ان کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ ہاتھ دانا ہے ان کے لیے اب ہم بہت مشکل کر دیں گے مانی لانڈرنگ کرنا جب تک اوپر سے کرپشن ختم ہوتی ہے میچے سے نہیں ہوتی اوپر کی کرپشن ملک کو تباہ کر دے نچلی کرپشن شرط لوگوں پر بشواریاں پیدا کرتا ہے اس کی پارڈی میں سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں سارے کرپشن کر رہے ہیں ان سے نہ بھلو کنٹرول ہو رہا ہے بس یہ صرف باتیں اور گھاری ہیں اور کسے گھاری ہیں لوگوں کو سنا گئے ہو جایا ہوا ہے کرپشن کا ٹیلنٹ تو خوفناک ہے اس ملک میں چھٹا دا ٹیلنٹ ہے یہ امیر ہوتا جا رہا ہے ساری قوم کو مقروض کرتا جا رہا ہے معامل خصوص اطلاعات فردوس آشک آمان نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا بہاتر سال سے جڑوں میں موجود گن صاف کرنے کے لیے پندرہ ماہ نا کافی ہیں کرپشن کے خلاف جہاد جو ہے یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے یہ بہتر سال کا جو جڑوں میں گھوسا گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے پندرہ مہینے نا کافی ہیں یہ مسلسل عمل ہے اور انشاءاللہ اس مسلسل عمل سے ہم کرپشن زدہ نظام اور کرپشن کے بینی فیشریز جو ہیں دونوں کچھ کس دیں گے انشاءاللہ پاکستان میں کرپشن میں اضافے کی عالمی رپورٹ پر مسلم لیگ نون کا ردعمل سامنے آ گیا نون لگی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا رپورٹ سے ثابت ہو گیا دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ہیں بتایا جائے پشاور میٹرو اور بلین ٹری منصوبے کے پیسے کہاں گئے مسلم لیگ نون سولہ ماہ سے جو کہہ رہی تھی کہ یہ چور ہی دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں اصل میں خود چور ہیں اس کی تصدیق آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کر دی ہے اور ان لوگوں کے موہ پر تماشا مارا ہے جو ملک کے باہر بھی ملک کو بدنام کر رہے تھے اور ملک کے اندر بھی بزنس کمیونٹی اور انویسمنٹ کو ڈسکاریج کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ دس سال کے بعد یہ مزید خراب ہوا ہے جو ہماری ریٹنگ ہے تو یہ سولہ ماہ میں کیا ہوا یہ دیکھنا پڑے گا ایک سو بیس خرب کے کھٹے جو پشاور میں کھود کر آئے ہیں اس کے اوپر کوئی کچھ بھی نہیں ابھی آٹے اور چینی کا جو برحان ہے اور کس کی جیگوں میں پیسہ جا رہا ہے یہ جواب دینا پڑے گا خیبر پختونخواہ کابینہ میں شدید اختلافات سابدے آگئے پانچ وزراء اور بیس ارکان اسیملی وزرعالہ محمود خان کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے پنجاب اور بلوچستان کے بعد وزرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان کے طرز حکمرانی پر بھی سوالات اٹھنے لگے تحریک انصاف کے پانچ وزراء اور بیس ارکان اسیملی نے گروپ بنا لیا جنہوں نے وزرعالہ پر ناقص حکمرانی اور اقربہ پروری کا الزام آئیت کیا ہے بعض وزراء کی کرپشن پر سینئر وزیر آتف خان نے وزیر آزم سے رابطہ کیا ہے ذرائع کے مطابق آج خیبر پختونخواہ کابینہ اجلاس میں بعض ارکان کی تلخ کلامی ہوئی حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کابینہ ارکان میں لڑائی نہیں ہوئی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے صوبائی حکومت کے ساتھ بہترین ٹیم ہے تمام وزراء پر اعتماد ہے اور اس کے علاوہ وزیر آلہ بلوچستان کے خلاف بھی بغاوت کا اعلان ہو گیا سپیکر عبدالکدوس بزنجو نے سما کے پروگرام میں کہا صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے پارٹی میں رہتے ہوئے تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے بعد بلوچستان حکومت میں بھی ٹوٹ ٹوٹ کی گردان پروگرام ندیم ملک لائیو میں سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالکدوس بزنجو نے صوبائی حکومت سے بغاوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہو رہی ہے ارکین عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں چیف منسٹر کے اوپر تو عدم اعتماد چیف منسٹر کے اوپر آئے گی اس سے پہلے بھی عبدالکدوس بزنجو سما سے انٹرویو میں جام کمال کو ناتجربےکار قرار دے چکے ہیں لیکن وزیراعلا بلوچستان جام کمال کو اس پر کوئی فکر نہیں نئے سال کے آغاز پر حکومت کو تبدیلی کی افواہوں اتحادیوں کی نرازی اور اپنی صفوں میں پریشر گروس بنائے جانے سمیت بیک پک کئی بہرانوں کا سامنا ہے ملک دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا مشن جاری پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر لیا یہ میزائل دو سو نووے کلومیٹر تک مختلف قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لعبات سے عثمان خان اسی پر رپورٹ کریں گے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر لیا آئی ایس پی آر کے مطابق بیلسٹک میزائل غزنوی دو سو نووے کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے زمین سے زمین پر مار کرنے والا یہ میزائل مختلف قسم کے وار ہیڈز لے جا سکتا ہے ڈی جی سٹیٹریجک پلانس ڈیویجن لیفٹینل جرنل ندیم زکی مائی نے میزائل تجربہ دیکھا انہوں نے سٹیٹریجک فورسز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور اس کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اس موقع پر کمانڈر آرمی سٹیٹریجک فورسز کمانڈ چیرمین نیسکام، سینئر افسران، سائنستان اور انجینئرز بھی موجود تھے غزنوی میزائل کے کامجاب تجربے پر صدر مملکت، وزیر آزم، چیرمین جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح فائل کے سربراہان نے قوم کو مبارک بات دی اور سندھ ہائی کورٹ سے آپ کو خبر دے سہون میں خاتون سے مبینہ زیادتی کی کیس میں جیڈیشل مجسٹریٹ، امتیاز بھٹو کی دس روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے بات کریں گے ارفان الحق سے ارفان الحق بتائیے گا اس حوالے سے دیکھیں درخواست زمانت میں کہا گیا تھا کہ جو درخواست گزار ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ، امتیاز بھٹو ان پر بے بنیاد ازام لگایا گیا ہے سی سی ٹی بھی سوٹیب جو اس نکال کی دیکھ جال سکتی ہیں کوریڈوں کی اور اطراف کی وہ صحیح فتح چلتا ہے کہ جو کمرے کے دروازے ہیں وہ کھلے تھے اور جو پورٹ روم ہیں اور اس کے اور چیزر کے درمیان جو دروازہ تھا وہ بھی کلا ہوا تھا یہ ایک سازش کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے اور اس میں پلیز بھی ملبس ہیں عدالت نے اتجائی طور پر دس روش کے لیے حفاظتی زمانت ملجور کی ہے اور آئندہ سمارت پر پروگریٹ سپورٹ بھی چلتے ہیں بہت شکریہ عرفان الحق آپ کا آہاں معاملے کی بات مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا نہیں بیش سکتے آٹا چکی مالکان اور زلع انتظامیہ میں ٹھن گئی ہر تال کے باعث شہریوں کو مہنگ آٹا بھی دستیاب نہیں لاہور سے دانیال عمر کی ریپورٹ آٹا پہ 45 روپے فی کلو نہیں فروخت کریں گے لاہور میں آٹا چکی مالکان نے حکومت کے احکامات ماننے سے صاف انکار کر دیا شہر میں آٹے کی چکیاں دوسرے روز بھی بند ہیں زلع انتظامیہ اور چکی کے مسئلے میں شہری پسنے لگے چکی مالکان کا کہنا ہے آٹے کی 68 روپے فی کلو سے کم فروخت کسی صورت قبول نہیں زلع انتظامیہ نے 45 روپے فی کلو سے زائد آٹا فروخت کرنے والے چکی مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری رکھا ہوا ہے کیامرامین لیاقت وشیر کے ساتھ دانیال عمر سما لاہور حکومت کے دعوے ہیں کہ عوام کو ریلیو دے رہے ہیں اور آٹا سستا ہو گیا کیا واقعی ایسا ہے سباہ کے نمائندے خوشید عالم نے کراچی کے مختلف وصلہ میں جا کر عوام سے دریافت کیا کسی بارے پہ دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میں اس وقت موجود ہوں جلہ وستی کی ہولسل مارکٹ نازم آباد کی گول مارکٹ میں اور ہم یہاں معلوم کریں گے کہ آٹا کس بہت استیاب ہے یہاں پہ گندم جو دس بوری بیس بوری لیتے ہیں ان کو گندم مہنگی ملتی ہے تو آٹا ستر روپے سے کم نہیں لے آج گول مارکٹ میں آٹا بھی ستر روپے کلو ہے چکی گاڑا جو احسے کرنے والے وہ لوگ آتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں زلہ شرقی کے علاقے گلشن اقبال کے بازار میں اور ہم یہاں لوگوں سے معلوم کریں گے کہ یہاں پر آٹا کس بہت مل رہا ہے آپ کے گلشن اقبال میں آٹا کیا ہے ستر روپے کلو پچھلے دپکے کے لوگ ہیں ان کے لیے تو گزارہ ہی ناممکن ہو گیا ہے یہ تبدیلی تو ہے آج دیکھیں آج سبزیوں کے ریٹ دیکھیں ہم بھی اتنے سو سمجھ کے ہر چیز لے رہے ہوتے ہیں ہر چیز کا خرچہ جو ہے بڑے ان سے چلا رہے ہوتے ہیں چیز پہلے زیادہ لیتے تھے اب ان کے کونٹیٹی بھی ہم لوگوں نے کم کر دیے ظاہر ہے اس وقت میں موجود ہوں جلہ ملیر کی لیاقت مارکیٹ میں اور یہاں آٹا کس حساب مل رہا ہے جانتے ہیں خریداروں کے زبانی آٹا کیا بہت مل رہا ہے آٹا ستر روپے کلو درے سر خیال کرے حکومت عوام کا اپنے ہی خیال کر رہی ہے جب ان کا بل آیا تھا تو پھار دیا تھا انہوں نے حکومتی وزراء کے دعوے اپنی جگہ مگر کراچی میں آٹا ستر روپے اور چینی اسی روپے کلو میں فروغت ہو رہی ہے عوام کو انتظار ہے تو صرف اس ریلیف کا جس کا حکومت نے ان سے وعدہ کیا ہے کیامرامین امتیاز علی کے ساتھ خرشید عالم سامہ کراچی کراچی میں آٹے کی بڑھتی یہ قیمت نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیئے لیاری کی ایک خاتون نے حکومت سے مہنگائی کا کس طرح شکوا کیا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا کھائے کیا نہیں کھائے ایسے بھی اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے کھاری آٹے پہ تیل گھی ہر چیز مہنگی ہے بتی کے بل گیس کے بل ہر چیز یا بتی کا بل بھرے گا کہ گیس کا بھرے گا کہ پیٹ میں کھائے گا ایسے بچے بھی ہوتے جب بچارے بھوکے سو جاتے ہم کبھی زندگی میں کام پہ نہیں نکلے آئے ہم کام پہ ہم نکلے ہیں مہنگائی سے مطالق مزید خبریں بھی شامل کریں گے ابھی ایک بریک لیں گے سما کے ساتھ رہی ہے کائی کی بات جتنے گندم کے زخائر کا دعویٰ کیا اتنی گندم کیوں نہیں دی سندھ کی گندم کہاں گئی حکومت جواب دے سندھ آبادگار بورڈ کے سینئر وائز شیئرمن نے سوالات اٹھا دیے کہا کہ مہکمہ خوراک کے گدابوں پر چھاپے مار کر گندم ضبط کرنے والوں سے گندم واپس لی جائے گندم کے جتنے زخائر سندھ گومت نے کلیم کیے کہ ہمارے پاس ہیں تو وہ کیوں نہیں کھولے گئے وہ کیوں نہیں دیے گئے عوام کو اور آپ دیکھیں کہ نیب نے چھاپا مارا سکھر میں پھر اس کے بعد انٹی کرپشن نے دادو میں چھاپا مارا جہاں پہ پچاس ہزار سے لے گئے اسی ہزار بوریاں گم تھی تو ان آفیسروں کے خلاف کیا کیا گیا کچھ بھی نہیں کیا گیا میرے خیال میں جن جن آفیسر انہوں نے جو جو آدمی اس میں ذمہ دار ہیں ان کے لیے ایسی سزا منتخب کی جائے تاکہ دوسروں کے لیے وہ سبق بھی ہو اور آگے اسلا بھی ہو اور انہوں نے جو نقصان پہنچایا وہ سب ان سے بھرایا جائے ان کی ملکی زبط کر کے ان سے جو ہے وہ مال رکبر کیا جائے اسے کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے اشرف خان سے اشرف کیا آپ سے ان حکومت گوداموں سے گندم غائب کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے گی یہی سوال ہے جو کاشکاروں کے جو عباددار بورڈ ہے ان کو تحفظ جو خرام کرتے ہیں انہیں سوال اٹھائیں کہ اس نے حکومت نے دعا کیا متعدد بار کہ محکمہ سن پورٹ کے پاس جو ہے بہت ساری یعنی تا سے آٹھ لاکھ چنگ گندم موجود ہے لیکن جب گندم کی ضرورت ہوئی تو گندم کہاں چلی گئی یہاں پہ انٹیکرپشنیں بھی شاپا مالا تھا نیب میں بھی مختلف گوداموں پہ شاپا مالا تھا جس کے بعد تقریباً ستر سے ایسی ہزار گندم کی بوریاں سو کھیلوں کی غائب ہو گئی تھی انہوں نے یہاں مطالبہ کیا کہ جو افتران بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف تحقیقات کر کے پوری طور پر ان کو برطرف کیا جائے اور ان کے جو مال کمائیا ہے جو ان کی ملکیت ہے جائدات ہیں ان کو ضبط کر کے یہ نکتان پورا کیا جائے بہت شکریہ شرفان اپڈیٹ کیا آپ نے کراچی کے بازاروں میں سبزیاں پھل اور گوشت کن قیمتوں پر مل رہے ہیں کتنی دکانوں پر سرکاری ریلسٹ جو ہے موجود ہیں کون اس پر عمل کر رہا ہے اور منمانی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے محمد علی حفیظ نے کیا ہے رینچو لائن اور بانس روڈ کے بازاروں کا پوسٹ موٹم آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں چینی چاول سبزی اور جو ہے پھل کس قیمت فروغت ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے آج پوسٹ موٹم کریں گے ہم کیا سرکاری قیمت پہ جو ہے سامان فروغت ہو رہا یا نہیں ہو رہا اور جو ملسٹیٹ ہے کمیشن نظام کے وہ کیا مارکٹوں میں گھوم رہے ہیں قیمتے چیک کرنے کے لیے یا نہیں یہ تمام چیزیں ہم ہم کو دکھائیں گے آج کے پوسٹ موٹم میں آئیے ہم یہاں رنچلائن کی مارکٹ پہنچ چکے ہیں سر یہ فرمائی گا آپ کس جگہ کیا کیمتیں بھکنی ہیں آٹا کسی بھک رہے ہیں بھائی آٹا چھے سو روپے گا دیا ہے اس نے ابھی دس کلو پانچ کلو تین سو روپے گا تو یہ اندھیر نگری ہے نا کر ہوتا ہے مجیسٹیٹ ہوتا ہے ڈپٹی کمیشن ہوتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں کمیمتے کٹو کرنے کے ہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے لسٹ نہیں لگی گیا آپ پر لسٹو نظر نہیں آ رہی ہے شرکائی نرخ ہوتے ہیں قیمت ہوتی ہے روز کھلتی ہے کہ یہ جماعتہ اتنے روپے گلو ہوگا ہری مرچے پیاس سب چیزیں تو کوئی نرخ نظر نہیں آ رہے ہیں وہ لسٹ والا ہے نہیں آ رہے ہیں دکان دار ہیں کہہ رہے ہیں لسٹ آج آئی نہیں ہے جماعتہ کیا روپے گلو دے رہے ہیں سب جگہ پچاس ہے چالیس ہے اور یہ کیا دے رہے ہیں یہ ساٹھ بول کا ہے جو کمیشن نظام کا دعویٰ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو سرکاری نظر آئے گی اس کے مطابق جو ہے بیشا جا رہا ہے لیکن یہاں پر جو ہے لسٹ نظر نہیں آ رہی اچھا کوئی سرکاری قیمت کا لسٹ نہیں لگائی بھی آپ نے کہ کیا قیمت ہے کیا نہیں کوئی بتائیں گے سرکاری قیمت بہت کم ہے کیا کیا سرکاری قیمت کیا ہے مرگی کفی کلو دو سو پچیس روپے کلو آپ کیا بیج رہے ہیں تین سو روپے کلو تو کوئی مجسٹریٹ نہیں آ رہا پتا کرنے آپ سے کوئی کمیشنر اعظام کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جی نہیں یہ ہے مرگی فروض جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی دو سو کچھ روپے انہوں نے بتائی کہ یہاں پر جو ہے فی کلو سرکاری نرک ہے مگر تین سو بیچ رہے ہیں دو سو پچیس کا ریٹ ہے تین سو کیوں بیچ رہے ہیں اس لیے بیچ رہے ہیں کہ اس نے بھائی یہاں پولیس والوں کو پیسے دینے ہیں دیتے ہیں پولیس والوں کو کتنے دیتے ہیں کوئی پانچ سو میں فکس ہے کوئی چار سو میں فکس ہے یعنی کہ جو مہنگائی کر رہے ہیں یہ دکاندار پھل فروض سبزی فروض مرگی فروض وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پولیس کو بھتہ دینا پڑتا ہے پولیس کو ہی نہیں دینا کیمزی کو بھی دینا ہے اس کے باپ کو بھی دینا سب کو پیسے دینے کتنے کتنے پیسے پڑے بچوں کے نیوالے جب ہم لے جائیں گے جب ان کو پیسے دیں گے بھتہ دینا پڑتا ہے ان کو کیمزی اور پولیس والوں کو جب ہی جا کے یہ اضافی قیمتوں پر بیچ رہے ہیں اپنا سامان بانسور پر چیک کرتے ہیں آئیے کیا سبزی فروضی کی کوئی قیمتیں ہوتیں سرکاری لسٹ ہے کوئی دکاندار تھے کہہ رہے ہیں ہر جگہ اندیر نگری چھوپٹ راج ہے یہ کہہ رہے ہیں لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ہمیں گوشت جیسا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کہنا ہمیں لسٹ نہیں دی جاتی اور نام جسٹ آتے ہیں آپ بتائیے سرکاری لسٹ نظر نہیں آ رہی ہیں رمضانوں میں ہی آتی ہے نا اس چھم دو ہے ہی نہیں آبیلی بن منافق ہو رہی اور جو مہنگائی ہے وہ اپنے عروج پر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکاری جو رٹ ہے جو کمیشنی نظام ہے وہ سرکاری رٹ قائم کرنے میں ناکام ہے یہ تا آج کا پوزمارٹم ہم نے آپ کو دکھا دیا یہ صورتحال ہے تو یہ تھی کراچی کی صورتحال روٹی کی قیمت میں دس روپے اضافہ کیا جائے بلوچستان کے نانبائیوں کا مطالبہ تندور بند کرنے کی دھمکی بھی دے دی کوئٹہ سے دیکھی آسم خان کی ریپورٹ بلوچستان میں گندم کا بہران برقرار ہے آٹے کی قیمت میں ہوشربہ اضافے کے بعد نانبائیوں نے بھی دام بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تندور ایسوسییشن کے چیئرمن نئیم خلجی کہتے ہیں تین سو چالیس گرام کی روٹی کی قیمت تیس روپے مقرر کی جائے اگر مطالبہ تسلیم نہ ہوا تو کل سے صوبے بر میں نانبائی ہرتال شروع کر دیں گے نانبائیوں کی ہرتال کی دھمکی نے شہریوں کی پریشانی بھی مزید بڑھا دی ہے عوام تو پہلے سے بہت پریشان ہو چکے ہیں مہنگائی کی طور پر ایک اور نیاب ہو جا رہا ہے عوام پر حکومت کو چاہیے آٹا سستہ کر رہے کیونکہ تندوریں بند ہوئی گی تو لوگ کہاں جائیں گے روٹی نے چھوٹا چھوٹا ہو گئے کیا بھی چھوٹا بولے ایک ہنمی کا دو تین روٹی سے پیٹنی برتا ہے زلی انتظامیہ نے کوٹا میں تین سو داز گرام کی روٹی کی قیمت بیس روپے مقرر کر رکھی ہے جبکہ تندور مالکان تیس گرام بڑھا کر قیمت تیس روپے کرنا چاہتے ہیں کیمرمن زفر بلوچ کے ساتھ عاصم خان سامان کوئٹا پھل کھانا صحت کے لیے بہت ضروری ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ پھل بیمار بھی کر دیتے ہیں آخر وہ پھل کون سے ہیں اسلامباد سے دیکھئے ارحم خان کی ریپورٹ میں خبردار ہوشیار دوسرے ملک سے منگوائے پھل کے ساتھ وائرس بھی آ رہا ہے رسیلے درامدی پھلوں اور دیگر اجناس میں چھپا ہے بڑا خطرہ گولڈن نیموٹوڈ آلو میں بنچی ٹاپ وائرس کیلے میں فروٹ فلائی آم میں بیٹل چاولوں میں انفیکشن یا بیکٹیریا زدہ امپورٹڈ فروٹس میں چھپی بیماریاں پاکستان مفت میں پہنچ رہی ہیں وزارت فوڈ سیکیورٹی نے قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی خوراک کو بھی بتا دیا ڈاکٹر وسیم نے کہا تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ فیصد درامدی ذرائی مسنوعات کے ساتھ بیماریاں پاکستان میں آئیں غزائی ماہرین کے مطابق انفیکٹڈ بھل کھانے سے انسانی جگر متاثر ہو سکتا ہے مین آرگنز ایفیکٹ ہوتے ہیں لیور ایفیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر کیڈنیز ایفیکٹ ہوتے ہیں اور دیفنیٹلی چونگی یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی تھرو بھی زیاری بات ہے جو ڈائجسٹ ہوتا ہے پھر وہ پوری باڈی کو ملتے ہیں تو بلڈ سسٹم ایفیکٹ ہوتے ہیں امریکہ میں چار ریگولیٹری اوثورٹیز موجود جو ہر پرادیٹ کو چیک کرتی ہیں کسی ملک سے درامدی اشیاء کو بلیک لسٹ کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہیں لیکن پاکستان میں تو شاید جو چاہو جیسے چاہو سامنگ والو جو نو وائرس ہے آپ کے پاس یہ خاص طور پر پالک جو امپورٹڈ پالک ہوتی اس کے ساتھ بہت اسوسیئیٹڈ ہے اور اگر اس کی مقدار جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ بہت سرک نوزیا مومنٹنگ اور ڈائریا کرا سکتا ہے آپ کے پاس جتنے بھی ٹروپیکل سٹیٹس ہیں وہاں سے آپ کے پاس جتنے فروٹس آتے ہیں جس پر آپ کے پاس مینگو آجاتا ہے پپایا آجاتا ہے کیوی آجاتا ہے پائنیپل آجاتا ہے کوکنٹ آجاتا ہے ان فروٹس کی امپورٹ میں آپ کے پاس جراسین جو ہیں ان کا جو ریشو ہے وہ کمپیٹی بھی زیادہ ہوتا ہے ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اگر پھلیاں ان کے بیچ پاکستان میں چیکنگ کے بعد آتے تو صحت کے ساتھ ساتھ ملکی پیداوار بھی متاثر نہ ہوتی اور بہت سے ممالک میں پاکستانی پھلوں یا سبزیوں کی ایکسپورٹ پر پابندی نہ لگتی آگے بڑھتے ہیں کھیل کی بات کرتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی کل کھیلا جائے گا ٹرافی کی رونمائی ہو گئی بابر آزم کہتے ہیں نمبر ون پوزیشن برقرار رکھنا ٹارگٹ ہے محمود اللہ نے کہا پاکستان میں سیریز جیتنے کا موقع ہے دوبارہ پاکستان آنے پر خوشی کا بھی اظہار کیا اسے پردہ اڑ گیا ٹیموں کی خذافی اسٹیڈیا میں جم کر پریکٹس بابر آزم نے کہا ٹیم پر کوئی دباؤ نہیں سیلیکشن کمیٹی کو شریب ملک اور محمد حفیظ کے انتخاب کی تجویز دی پاکستانی کپتان نے پاکستان کو نمبر ون پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے بنگلہ دیش کو وائٹ واش کرنا ہوگا ایک میچ بھی ہارے تو آسٹیلیا نمبر ون ٹیم بن جائے گی پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ میچ کے لیے میدان سجا دیا گیا ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے خذافی سٹیڈیم کے اطراف پانچ پارکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں آئی سی سی اور پی سی بی نے سیکیورٹی کے حوالے سے اتمنان کا اظہار کیا رپورٹ کریں گی تحمینا احمد بس ایک دن کا انتظار پھر ہوگی چوکو چھکو کی برسات پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے پنجاب یونیورسٹی اور ایف سی کالیج سمیت پانچ جگہوں پر پارکنگ کے لیے جگہ مقتص کی گئی ہے لوگوں کو شٹل بس سروس کے ذریعے سٹیڈیم تک لایا جائے گا آئی سی سی اور پی سی بی کے وقت نے سیف سیٹی کیمرو کے ذریعے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا وقت نے سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا سٹی ٹرافک پولیس کی نگرانی میں مال روڈ جیل روڈ اور ایم اے مالم روڈ پر ٹرافک معمول کے مطابق چلے گی جبکہ سٹیڈیم کے اندر اور اطراف میں بیس ریسکیو پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں کیمرو میں نظر اقبال کے ساتھ تہمین احمد سمال اہور پاک بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں بچوں کی موجہیں ہو گئی ڈسٹرک ایڈوکیشن ایٹھارٹی نے جمعے اور ہفتے کو سکولوں میں جلدی چھٹی دینے کا اعلان کر دیا اسے کے اوپر بات کر لیتے ہیں دانیال امر سے دانیال کذافی سٹیڈیم کے اطراف سکولوں میں چھٹی ہوگی جلدی چھٹی ہو جائے گی جبکہ کذافی سٹیڈیم کے اطراف سکولوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈسٹرک ایڈوکیشن ایٹھارٹی کے جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ کل اور ہفتے کو لاہور میں جتنے بھی سکول ہیں ان میں چھٹی کا وقت گیارہ بجے ہوگا تاکہ جو ٹریفک ہوتی ہے والدین جب اپنے بچوں کو سکولوں سے لینے جاتے ہیں تو وہ جلدی ٹریفک جو ہے وہ شہر سے کلیر کی جا سکے تاکہ میچ دیکھنے کے لیے جو لوگ اور جو شائقین کذافی سیڈیم کی طرف آنا چاہتے ہیں انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے جی بہت شکری اپ ڈیٹ کیا دانی آل امرہ آپ نے اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کی وردی میں لگے کیمروں کا استعمال شروع کر دیا گیا چیکنگ کے دوران پولیس اہلکاروں کی شہریوں سے گفتگو کی ریکارڈنگ سیف سٹی کنٹرول روم میں دیکھی جا سکے گی وزید جانتے ہیں سماکہ نمائند نور الامین دانے سے نور بتائیے گا یہ کیمرے کیسے کام کریں گے اور کتنا فائدہ ہوگا اس سے موجود اسلام آباد میں اور ایک ایس پی زیشان حیدر احمد موجودوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتا ہے دیکھیں جی یہ جو باڈی کیمز ہیں ویسٹ میں یہ پولیس آفسرز کے یونیفارم کا حصہ ہوتے ہیں اسی سلسلے کا یہ انیشیٹیو ہے آجی صاحب کی طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گفتگو ناکے کے اوپر سٹیزن اور جو ہمارا آفسر ہے اس کے درمیان ہو اس کو ریکارڈ کیا جا سکے اور اس ریکارڈ کو بقاعدہ طور پر سیو رکھا جا سکے تاکہ جو سٹیزن کی یہ شکایات ہوتی ہیں یہ پولیس کا بیہیوئر ٹھیک نہیں ہوتا ناکوں پہ اور کرپشن کی جو شکایات ہوتی ہیں ان دونوں کا ازالہ کیا جا سا کیس سے دیکھیں آپ ان کی بات سوئی اس کے علاوہ یہ کیمرہ ہے اور اس کی ریکارڈنگ جب یہ آن کریں گے تو یہ جو کنورسیٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ وہ ساری کنورسیشن جو اس میں ریکارڈ ہوگی اور سیف سٹی جو ہے پروجیکٹ اسلامباد پولیس کا وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہوگی تو انیشلی اسلامباد میں دس کیمرہ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں مختلف پوائنٹ پر اور ان کی کمیابی کے بعد جو ہے فردر جو ہے اس جو منصوبہ ہے اس کو بڑھائنے کا بھی فیصلہ کیا جائے گا جی جنوری دوہزار بیس اصل تبدیلی کا مہینہ ثابت ہو رہا ہے ہواے بارش برفواری سب غیر معمولی ہوئی ہیں اسلامباد سے عابد علی کے ریپورٹ تبدیلیا پاکستان پر بری طرح حملہ آور محولیاتی سطح پر نئے سال کے پہلے مہینے میں ہی سب کچھ غیر معمولی ہو گیا بھاری بارشیں اور شدید برف باری ہوئی کہت زدہ پلوچستان کی قسمت جاگ اٹھی لیکن گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر میں موسمی شدت نے درجنوں قیمتی زندگیاں نگل لی زشتہ سال پاکستان دنیا کا دوسرا گرم ترین ملک تھا لیکن سال ٹی ٹوینٹی شروع ہوتے ہی نئے سال میں ترک ایرانی اور بحیرہ ارکی ہواوں کے بدلتے روکھ نے سارے منظر بدل دیئے اس دفعہ ہمارے پاس یہ ہوا کہ دو ویڈر سسٹم ہمارے اس سائیڈ سے انٹر نہیں ان کا جو ٹریک تھا وہ تھوڑا سا سوٹ ویسٹ اولی تھا وہ ارابین سی اور جو سوٹ آف ایران ہے وہاں سے انٹر ہوئے سما نے پوچھا ہم بدلتے ہیں موسموں کی شدت کی پیشکوئی میں محکمہ موسمیات باقی دنیا سے بہت پیچھے کیوں آپ کو تمام ان ویڈر کو سمجھنے کے لیے یا اس کا ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے ہر جگہ اوبزرویٹری ہونے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس ایس ایچ ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ہنڈرڈ اوبزرویٹریز ہیں جو کہ بہت ہی کام ہے محکمہ موسمیات کے مطابق موسمی تبدیلیوں کی پیشکوئی مزید تیز اور درست تر بنانے کے لیے اوبزرویٹریز کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ کرنا ہوگا کامرابین محمد نواز کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد کسی بھی خبر کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی